بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خبریں بڑا کریں جو اللہ نے اتاری ہیں وہ کونسی خبریں ہیں وہ قرآن نے جو دستور ہے جو آئین ہے ان اللہ یرفع بہادل کتاب اقواما و یعوضع بہ آخرین جس قرآن کی وجہ سے قوموں کا عزت ملتی ہے اور ملی اور اس قرآن کو چھوڑ دینے سے ہی قوم پستیگا شکار ہو جاتی ہے قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسی سعادت ہے ایسی خوش نصیبی ہے یہ ملتی اس کو ہے جو اللہ کا پیارہ ہوتا ہے اس لیے ویسے تو نصاب اللہ کے سونے بیان کے اقرآو فی اربعین صحیح الجامعے کی روایت ہے کہ چالیس دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے صحابی نے کہا میں تو اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اقرآو فی سلاسین چلو مہینے میں ختم کر کہا نہیں اللہ کے سوال اور جی جاتا ہے فرمایا اقرآو فی عشری پچیس اور بیس دن کا تذکرہ کی پھر پندرہ اور دس دن پھر فرمایا سات دن میں مکمل کرو پھر فرمایا اقرآو فی سلاسین دن میں پڑھو اور تین دن میں جو بڑھتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں اور ساتھ صحیح الجامعے کی روایت ہے اگر تمہاری طاقت ہے تو تم تین دن سے بھی کم عرصے میں قرآن مکمل پڑھ سکتے ہو اس لیے معمول بنائیے اپنے ٹائم اس طرح کے بنائیے میں نے زندگی میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے دیکھی کہ آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی اور یہاں مجھے ایسے مبارک چہرے نظر آرہے ہیں جن کی عمر اللہ تعالیٰ نے ساٹھ ستر سے زائد رکھی ہے یہ ضرور بتائیں گے میرے محترم کہ آج سے تیس سال پہلے عادت ہی یہ تھی کہ گھر کی عورتیں بھی صبح کی نماز کے بعد جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی تھی وہ کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی دین بھی تھا رانک بھی تھی برکت بھی تھی آپ بھی عادت بنائیے اور اس عادت کو اتنا پختہ کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا قرآن سے اتنی لذت ان کو ملتی جبریل جب آئے تو جبریل سے کہتے ہیں جبریل آپ روزانہ کیوں نہیں آ جاتے تو جبریل یہ آیت لے کر آئے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّكَ میں تو اللہ کی حکم کے وغیر نہیں آ سکتا